بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تسیو ایک رو بلجریہ ٹی وی اور میں توڑا میں زبان میاں ظلفکار علی ناظرین آج جسی زلہ منڈ بہودین تحصیل فالیہ دے وچ موجودہ آج جسی توانو نیزہ بازی دے بڑے ابر دے ہوئی کھلاڑی اور ٹک ٹاک سٹار چھوٹی عمر دے وچ وڈے وڈے کام کر کے اپنے والدین دا نام اور اپنے علاقے دا نام روشن کرن والے ہیرو چوڑری زریاب بشیر تارڈ صاحب دا ڈیرہ بکھا مانگے اور بکھا مانگے کہ انہوں نے کوڑے رکھن واسطے کتنا پیارا سیٹ اپ بنا رکھا ہے اور کیڑی کیڑی نسل دے کوڑے پال رکھے نے ٹیر ساری گف شاپ کرن واسطے ساڈنال موجود نے چوڑری زریاب بشیر تارڈ صاحب اسلام علیکم چوڑی صاحب جی سب تو پہلے جی بڑی خوشی دیگا لے کہ تو اڈنال ساڈی ملاقات ہوئی ہے تے بڑا شکریہ تو سی بڑی مسروفید بچے سارڈ سے ٹیم کڑیا جناب ہے جی شکریہ دوڑا جے نا سارڈہ کلچر پر موٹ کار رہی ہو جی بڑی بلی جی بچے ہوندے ہو شہرہ میں جاندے ہو اپنا شوک بدا رہی ہو سارڈہ تے ناظرین نتکا رہی ہو سارڈہ شوک تے بہت بہت شکریہ دوڑا جیڈہ ٹیم کڑ کے توسی ہوندے سارڈے کو تے نیزہ بازی دوڑا شوک پیدا ہوئی ہے جی الحمدللہ جی نیزہ بازی دوزار بارہ ویچے کوڑیاں دا شوک پہ تے کوڑیاں سے پھر رکھن لاؤ پہ بار لے رائیڈنگ جیڈی نا پروپر ہوں میں دوزار پندرہ وی شروع کیتی ہے گوڑیاں دی اگر بزرگ گوڑیاں رکھ دیاں بار لے اتنا شوک کو نہیں دوزار پندرہ وی رائیڈنگ ویگرہ شروع کی تی نیزہ بازی جیڈی نا ٹینٹ پیکنگ وہ دوزار سولان دے اند تے شروع کی تی دیسمبر ویچے جیڈی ریگولر میں نیزہ بازی شروع کی تی ایک سال جیڈہ میں دوڑا رہاں ٹیمز ویچے اسے بعد میں اپنا کلب بنا لیا ہے اللہرم کلب ہے میں اپنے کلب دے اللہم دلہم ٹیم کپٹن میں ہاں میری اپنی ٹیم ہے وہ تقریباً چار سال ہوگا ہے میں دوڑا رہاں تو گوڑے چار ہے اللہم دلہ پچھے نے میرے اپنے ٹیم دے با جی با بڑی گال ہے زندہ باد ہے تو اپنی ایج ہی کتنی ہے جیون ماشا اللہ میری ایج ہون سولہ سال ہے تو میں بارہ سالہ دا جیسے نیزہ بازی شروع کی تی ہے ریگولر ساری اپنی ٹیم ہی بنا لیا ہے ساری اپنی ٹیم ہے ساری نا جیڈے ناو تریس وار دوڑ دیں حانوں میں چھوڑے پورا ساری اپنا ساری اپنے پورا ساری دوڑ آپ نے اچھا کوڑا پہنے ساری دوڑ دوڑ دنے دوڑ دنیا دے وچھ ایک مارڈ کر دے صاحب آپ خلیر کو منہ کو ہی سنگید ساتھی اس میں پیشانا چاہے کہ وہ دی تشیں آپ نے علاقے بھی کوئی سپورٹ کار رہے ہو کوئی حصول عفضائی کر دے ہو یا نہیں ہے تفیق نہیں وہ اتنے جوگا نہیں ملے بو شوق کرے بار لو دے اندر ایک جذبہ ہے نیزہ بازی کرنے دا سیون بلکل کرنے کہ اللہ پاک نیسان ایک چیز دیتی یا سی کار سکنے نیزہ بازی ساڑے کو تفیق کرنے دی اسی یہی سمائی نیا کے اگلے دی ہوئی فیلنگز نے اسی ان سپورٹ پروپر کرنے اسی نال ان نیزہ بازی بھی کروانے پریکٹس بھی کروانے لیکن میرے دو ملازم بھی نے جڑے میروں کا گوڑیاں صاف ملک کام شام کردیں انہوں میں آپ نیزہ بازی سکھائی ہونا دا اے شوکا ہی کیسی نیزہ بازی کریے تو ان نیزہ بازی کر دینے پر ملازم نہیں رہا اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جو سب کٹی کٹی نسل دے گوڑے رکھے ہیں جی نسل لے نا دیے جی دیسی جی دیسی گوڑی کامیاب ہے جی دیسی گوڑی کامیاب نے نیزہ بازی میں ٹینٹ پیگنگ میں چھے دیسی گوڑی چل دین کامیاب ہے انہوں میں چھے تھارو بریڈ مکس گوڑے ہوندے نے برلو اتنے کامیاب نہیں ہو خوبصورت نہیں ہوندے اتنے نکھریاں اتنے نہیں ہوندے اس واسطے زیادہ جڑے نو دیسی چل دین گوڑے یہ جڑا گوڑا ہے تو اڈے کول جڑا کھلوتے ہیں یہ جڑا سب تو فیوریٹ یہ گوڑا ہے یہ بھی فیوریٹ گوڑا بار سب تو فیوریٹ گوڑا میرا دوسرا ہے میرا سب تو فیوریٹ گوڑا ہے جی دعای علی ادھر نام ہے بڑا مینے پیار ہے تقریباً دو سال دائی جیسے میں آندا آئی بچے آئی ٹرین میں آپ ہی کیتا ہے اس بڑا میرا نام بنایا ہے نیزہ بازی فیلڈ ویچے چوزی حسنین بشیر تارد پینی کالو چوزی زریاب بشیر تارد پینی کالو جی اگو گوڑا جیڈا ہے نا سٹارٹنگ پوائنٹ جی تو گوڑا سٹارٹ اچھا ڈی دا ہے نا سٹارٹ تو اوت تو گوڑا جیڈا ہے نا گوڑی لاک تھلے بیک اٹھ دا ہے چلانگ لیندہ ہے ایدی خاصی ہے تے اگو سپیڈ ہے دی انوک ہی جے دوجہ گوڑیاں سٹارٹ ملتے ہیں سٹارٹو اور ستارٹ lore جوڑیاں نہ ہوئی چھوٹ دوسرا ہے دی خاصی ہے تے میرا تو گوڑا مشاؤنا ہے بلکل جیڈا ہے کنک کھلا گوڑا بے لکل تو دنالت پیار ہے نا کچھ وینیہ پیار ہے کچھ وینیہ ہے چپ کر کر کھڑے ہیں بلکل رہ دے گوڑا یہ جیڈا ہے کیا بات ہے تو دنال منوس ہے جی تو منوس ہے ایک لیم پانچ تا نہیں رکھے مجیڈا بڑے لی وفای لی عطا ایالی جی انار آلہ وفائی علی تو چوتھا آتائے لیے وفائی علی بھاو ہاں جی آج ہو جی کھو واقع تسی کمرے تے بڑا پیارا نظام بنائی ہے یہ تو اندرہ خوبصورت آئیڈیا کی تو جی ماشاء اللہ جی اسی باس شوک بڑا ہے الحمدللہ سان نے گوڑیاں بغیرہ دا تے یہ یہ کہ انہاں دے بھی دیلتے کردہ انہاں اندروں بول نہیں سکتے جانور نے چلو انسانان سمجھنا چاہی دا ایک ساڑے باستے الگ الگ کمرہ ہونا چاہی دا جگہ ہونی چاہی دی پھر اے قیدکار کے آر بندے رکھے نے پچھو بھی پچھاڑیاں پائیاں انہاں نے کہیاں گو گلے بیٹھ ویرس سے پائے ہونے انہاں انہاں ازاد نے ماشاء اللہ تے بے کسانوی سمجھ دینے پیارنا ایسی بھی انہاں سمجھنیاں آر کمرے چاپنا اپنی مستی نا کھل لینے پانی جیسے ماشاء اللہ تے بڑی اچھی رائیڈنگ کروان دے انہاں تے بڑی محبت کردن گرونڈ چے بڑیاں تے اسی بھی جڑائے نا آئی تھیاک بڑی محبت کرنیاں پیارنا رکھنیاں جنہے جاپنے بچے ہون دے نے تے انہا پور سکون مول دیتی ہے اپنا آر کھوڑے باستے الگ الگ روح میں ویسے اکٹھے رہو بانتے کشتی گہ بڑی کردن لڑ دے نے آپ پر اے الگ الگ نئے تھے لڑن نہیں سکتے تے بار کمرے الگن اندر تے بار جڑا پھرنے باستے جگہ الگ ہے السلام علیکم لیکم ہو جی سلام جی جس پڑی میر بانی تو اسی اتنی مصروفیت ٹیم کڑے آجی ساب تو پہلا میں میں ویلجریہ ٹی وی چینل دا شکریہ دا کرنا کہ یہ پینڈو پینڈ جا کے کورج کر دینے اور وہ بڑی پساند کی تھی جان دی ہے بڑی اچھی کاوش ہے توڑی میں نے اپریشیئٹ کرنا دا بڑا شکریہ جی توڑی تشریف لیا آوری دا شکریہ اصل چیستر ہے کہ میرا بیٹا زریاب ایج گیارہ سال سی ہے یہ باس دیرے دے جندا ہندہ سی پہلی دفعہ دی گیارہ سال ایج سی یہ کوڑی بے بھی نہیں سی سکتا اچھا یہ تایا ابو نے ان چکے کوڑی دے ہوتے سوار کیتا بٹھا کے تے گونا کوڑی پھر دیتے یہ چلاندہ رہا نیچرلی یہ شوکر نایا ہے اور انہیں وہ اپنا سٹارڈ لیا ہے اس یہ پرموٹ کیتا ہے اس واسطے پہلی دکھا لے کے شرن گیم جائزے قرآن مجید ویچ سب تو اچھی الفاظ نا جی جنور دا ذکر و کوڑی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید ویچے قسم کھاندہ ہے کوڑیاں دے سمان تے سنتے نبویے رائیڈنگ کرنا کوڑ سواری تو اس تو میں پھر سوچا ہے کہ چلو جے بچے شوکے موسٹ ویلکم ان نسی پرموٹ کیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اپنا شوک پورا کر اور وہ دائے الحمدللہ مدر بے اس ٹائم میں اتنی کام عمری ویچے یعنی پورے پنجاب چیدا نہ آئے صرف اس وجہ تو کہ کام عمر سوارے ماشاءاللہ مورے دیویج دے بہت کٹسوار نے جڑے مطلب اس کٹا گریبے جڑے دوڑ دے نہیں ہیں میں سمینہ بچے ان پرموٹ کرنا چاہیے دے پوزیٹیو گیم ہے بجائے دے کہ بچے آج اندرواڑ کے پیران دے نوال دے نوال دے سارا سسٹم نہیں کس دے متھ لگنا نہیں کس یہ پھر گراؤنڈ دے گیم ہے مدانہ دے گیم ہے بیلکوز بڑی گالے بڑی گالے بڑی سب تو بڑی بیماریاں دے علاج ہے جڑی آج اکسان بیماریاں لگ دیں گا نا مدانہ شوگر ہو جاندی ہے کس اندر کس اندرواڑ دے پرابلم ہے کوئی تے ایسی گئے میں اتنا ایدے بہی زور لگ دا ہے اور اتنا ایدے بڑے بہی سیدھ دے لیازنہ بینیفیٹنے دے تو اس تو اسی پرموٹ کی تا ٹھیک بچے دا شوق ہے جاری رکھے اپنا ہے زمیندار آدمیاں کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوندہ مطلب چلو روٹینہ خرچہ تو ہوندہ یہ لیکن وہ اپنا چارہ زمین اپنی سسٹم اپنا چل دا رہا ہے سسٹم کوئی اتنا زیادہ جڑا ہے نہیں تکلیف دے سسٹم بہت زیادہ خرچہ ہے تو فورڈ نہیں ہوندہ اگر بندہ شوق ہوئے تو بندہ انہیں مینجی کر سکتا ہے کوئی ایسی گل کوئی نہیں سی میں کہلو کہ بڑا نوابی شوق مہنگا شوق ہے کی سمجھ دیو کہ بہت مہنگا شوق ہے نہیں بہت مہنگا شوق کوئی نہیں شوق دیگا لے اگر شوق ہوئے تو سی انہیں منیج کر سکتے کوئی نہیں ایسا مسئلہ میں خاص طور پر زمیندار فیملیوں نے نا انہوں نے کوئی ایشو نہیں کوڑیاں دو اپنی رکھیں گا نے بچے اپنے پیدا ہو پانے کوڑے اپنے بن جاندے نے اچھا راپنا پانا ہے انہوں نے جی مدرلہ لائنگ ٹرم پانا ہے اور زمیندار آدمی جسے کی زمین شمین آپ نے ہیں یا ان کوئی پرابلم نہیں باہ جی ماہ بہا ماشاءاللہ بڑا سونا آئیڈیا جی آئی اوہو پرموٹ کر سکتا ہے اپنی گوڑے رکھے بچے اپنے پیدا کرے پھر نان ملینے زورت پیشہ ہوں دی ہے پھر اس کا چارہ جو کو جا ہے وہ اپنا ہدا کردہ ہوں دا ہے تو کوئی نہیں مسئلہ ہوں دا اگر زمیندار آدمی کرنا چاندہ ہے گال شوق دی سورو شوکن ہے تو میں نے کار سکتا ہے کوئی نہ زیادہ ہے بھی خرچہ نہیں ہوا بندے نے کو لکھانے صاحب ہم دونوں پہتا ہی کرتا ہے مزید والدین کو کوئی پیغام دینا چاہو گے کہ اس فیلڈ میں بچانوں کوئی کرنا چاہیے دائی شوکن جی ضرور کرنا چاہیے دائی سارے والدین جڑی افعود کر سکتا ہے خاص طورت زمین دار فیملی گا جنہا کو زمین اپنی ہے انہا کوئی مشکل نہیں کام ٹھیک ہے بلکہ انہا واستے کوئی مشکل کام نہیں جنہا دیں کہ زمین اپنی ہے انہا وہ اسانی نالے یہ شوکن پورا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے دائی بڑی مصبت سرکن مہین ہے پھر یہ تو ایک بڑا بندے مدد تلکات بندے پڑے بندے نے پڑے بندے نے پڑے ملک چھے ملک چھے ایسے ٹائم میں انہوں میں مطلب ہے میری زیادہ زیادہ واقفیت ہے تو بڑی تلک کو بڑا زیلے شو بڑا منڈی بہت دین ہے لیکن ایدہ ہے کہ ایسے ٹائم پورے پنجاب چھے دے ریلیشن نے اچھے ہیں لوگانا ریلیشن ایک یہ بھی یہ دا بینیفیٹ ہے بچے لو تھوڑا بڑا خرچات بندے نے کرنا پہندا ہے لیکن بندہ طریقے نہ چلے تے او دا پورے پنجاب چھے دی جیڑی نا مدر بلے 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 تاپ دے لوگ جیڑیں انہوں نے اتا ریلیشن شپ قیم ہو جی اندر یہ دا سب سے بڑا بڑا بڑی بینیفیٹ ہے جی بہت شکر ہے جو صاحب جی بڑی میر بانے جی جی ناظرین پروگرام دے اینڈ ویچ ہار واری دی ترہ آج بھی تو اڈے آگے گزاری شے کہ تو اڈے آس پاس کوئی اس طرح نی لوکیشن مجود ہووے کوئی اچھا فارم آوس مجود ہووے کوئی ٹیلٹ مجود ہووے تے اڈے نال رابطہ ضرور کرو اپنے کلچر انہوں پر موٹ کرن واسدے اور اپنے ثقافت انہوں زندہ رکھن واسدے تو اڈے خدمت بھی چازر ہوکے تو اڈے ویڈیو بنا کے اپنے چینل ہوتے اپلوڈ کر کے انہوں پر موٹ کرن دی بارپور کوشش کرانگے ناظرین اگر آج دی ساڈے ویڈیو پسند آوے تے نو لائک ضرور کر دے ہو ناظرین اگر کوئی کمی بیشی محسوس کر دے ہو یا کوئی مزید مشورہ دینا چاہو تے کومٹ ویج تسی اپنا قیمتی مشورہ دے سک دے ہو نوے آنا لے ناظرین کے گزارش ہے کہ ساڈی کارکردگی اگر پسند کر دے تو ساڈے چینل سبسکرائب کر لو تاکہ ساڈی ہر آنا لے ویڈیو سب تو پہلے تو اڈے تک پہنچ سکے اس دن آلی میاں ظلف کارلی نو دیو اجازت اللہ حافظ